مہدے ان کے مکہ منتری جی کا جو مکان یا وزیر اعلیٰ کا عظیم الشان محل بنانے کے لیے بنانے کے لیے جو بل بنے صاحب وہ پورے اس کے ایک ساتھ نہیں بنے دس کروڑ سے کم کے ساڑھے آٹھ آٹھ ساڑھے ساتھ نو کروڑ روپے کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بل بنے اور ایک مد ایسا ہے جس میں کی مکہ منتری کاریالے کے کرمچاریوں کے لیے مہدے جانتے ہیں کتنے کا بل بنا 9.99 کروڑ یعنی 0.01 سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ٹینڈر نہ کرنا پڑے من مطابق تھرچے کر لیے جائیں یہ درشاتہ ہے کہ نیموں کے پرتی اور بیوروکریٹک نیموں کے پرتی ان کے مند میں کیا آستہ ہے اور اتنا ہی نہیں ڈلی میٹرو کے لیے تو ورکش کاٹنے کی پرمیشن ورشو تک نہیں ملتی تھی مگر مکہ منتری آواز کے لیے ورکش کاٹنے کی پرمیشن ان کو مل جاتی اب اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ایک نیتکتہ سیدھانتکتہ کا سوال اٹھائے جاتا ہے تو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دلی کے مکہ منتری جی نے جن کا والی شان شیش محل بنا ہوا ہے انہوں نے ستائیس اکٹوبر دوہزار تیرہ کو شیلہ دکشت جی کے بشے میں لکھا تھا ٹویٹ اور ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ دلی کی مکہ منتری شیلہ دکشت جی کے گھر میں دس ایسی لگیں ہیں میں نے تو سنا ہے کہ باتھروم میں بھی ایسی لگیں کون بھرتا ہے اس ایسی کا بل اور آگے وہ کہتے ہیں میرا تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ دلی کی چالیس پرچیت جنتا جھگیوں میں رہتی ہے تو کوئی مکہ منتری ایسے عالی شان گھر میں کیسے رہ سکتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے کیجریوال جی کا کلیجہ کاپا ہو یا نہ کاپا ہو روح کاپی ہو نہ کاپی ہو روح ہے کیا ہے کس کی روح ہے اس پہ میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شیلہ دکھت جی جہاں بھی ہوں گے ان کی روح کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جب ان کے اوپر ایسی باتیں کرنے والوں کے ساتھ وہ سارے لوگ آ جا کر کھڑے ہوئے ہوں گے ویسے ویسے مہودے ان کے گھر میں دس ایسی تھے یہاں تو پندرہ ٹائلٹ بھی ہیں اور اتنا ہی نہیں ایک ایک کروڑ روپے کے پردے بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک کروڑ روپے کے پردے کا اسٹیبیٹ ہے اور اتنا ہی نہیں اب سنیے ان کے سامنے ایک دوسری سمسیہ ہو گئی ہے یہ ابھی تک جو باتیں چل نہیں تھیں اب ان کے سامنے یہ سمسیہ ہے کہ ان چیزوں کو کیسے چھپائیں دیکھئے میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اب ان کی فطرہ جگ جاہیر ہو چکی ہے تو آج آمادی پارٹی کی ستھی یہ ہے کہ اب جو چہرے سے ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے اب اس گھر کو سجانے کا تصور ہوا بات کی بات اب تو مشکل ہے کہ اس گھر کی حقیقت کو چھپائیں کیسے اور یہاں پھر اس کے بعد میں کٹاکش کے بعد ایک بات کرونا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انہ ہزارے کے آندولن سے نکلی ہوئی وہ پارٹی جو ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے اور اس سے نکلی ہوئی پارٹی سیکھڑوں کروڑ کے سالی شان مکان میں رہتی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کی جنتہ اور جن جن لوگوں نے اس آندولن کا سمرتن کیا ان کے اوپر بھی ایک آگھات ہے اور ساتھی ساتھ یہ ایک بات کا اور بھی سنکیت دیتا ہے food for thought ہے دیش کے لوگوں کے لیے کہ experimental politics کئی بار بڑے وچتر پر نام بھی دیتی ہے اب کسی نئے نویلے پریوک کو آجمانے کا وقت نہیں ہے بلکہ آجمائے ہوئے موڈی جی کے نیترت کو چمکانے کا وقت ہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں سمویدھانک نیتکتہ کا پرشن اٹھاتے ہیں کہ ادھیادیش چون لائے گیا ادھیادیش کیے لانے کا تاتکالک کارن میں نے بتا دیا اور ویسے میں اپنے وپکش کے لوگ کے سلپ سنگیان کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی بار ادھیادیش لائے ہیں نہرو جی کے سرکار میں ستر بار اندرا جی کے زمانے میں ستتر بار راجیو جی کے سمیں میں پہتیس بار نرسی ماراو جی کے سمیں میں ستتر بار منمون جنگ جی کے سمیں میں سکسٹی ون بار اور جو یونائٹڈ فرنٹ ڈورمنٹ بنی تھی بھاجپا ویروہد میں اس میں ڈیڑھ سال میں ستتر بار تو مجھے لگتا ہے ادھیادیش کا وشے اٹھانے سے پہلے اس انگڑیت کو بھی دیکھ لینا چاہیے اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو سمیدھان کی دعائی دیتے ہیں ان کے لیے یہ تو وہ لوگ ہیں سباپدی مہدے جن کی سمیدھان میں کیا آستہ ہے انہوں نے سنسط کے دوارہ پاریت سی اے کانون کے خلاف ویدھان سبا میں پرستو پاریت کر دیا یہ سمیدھان کا سممان ہے اور وہ سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایک تھا ناغرکتہ کا وشے تو پونڈ راجی کبھی وشے نہیں ہو سکتا اور تو اس کے بعد دلی سرکار نے پاریت کر دیا تو اس کا حرث ہوا کہ یہ جس پرکار کے کاری کرتے ہیں ان کا سمیدھان میں کوئی آستہ نہیں ہے اور ابھی شیخ منو سنگوی جی ابھی کہہ رہے تھے elected government elected government تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں after the 72nd and 73rd constitutional amendment there are three tiers of government جس میں ایک municipal اور جلا پنچائت ایک state اور ایک center تو ماننے بار یہ تو راجیو گاندھی جی لائے تھے تو آپ کے من میں نہ اوپر والی elected government کے لیے سممان ہے نہ نیچے والی کیونکہ چند مہینے پہلے تک تو یہ mcd سے بھی لڑتے تھے اور ڈلی سے بھی لڑتے تھے تو جب آپ constitutional validity کی بات کریں تو میرے ویچار سے تینوں government کی بات ہونی چاہیے اور کیندر سرکار کے سمبند میں کیندر سے ادھک سمویدھانک شکتی elected government میں اس وشہ کے اوپر کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور میں ایک اور بات ویدنا کے ساتھ کہنا چاہوں گا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گڑتن دیوست کی پریٹ پر بھی سمویدھانکتا کی بات کرتے ہیں اس دن سمویدھان لاغو ہوا اس کی پورو سندھیا پہ پردرشن کیا تھا مہودے میں بتانے چاہتا ہوں جس سمیں emergency لگی تھی تب بھی ہم نے کبھی 15 اگست اور 26 جنوری کے دن راجنیتی کرنے کا پریاس نہیں کیا تو وہ لوگ جب سمویدھانکتا کی دعائی دیتے ہیں تو بہت آشرے لگتا ہے اور جب بار بار یہ اس پسٹ کیا جا چکا ہے کہ فل اسٹیٹ نہیں ہے مہودے مگر یہ فل اسٹیٹ سے بھی سنتشت ہونے والے نہیں ہیں انہیں تو سپر اسٹیٹ چاہیے اور فل اسٹیٹ سے سپر اسٹیٹ کی دور میں مجھے ڈر اس بات کہا ہے کہ منٹل اسٹیٹ میں بھی نہ پہنچ جائیں کہیں تو کوئی آشر کی بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بات اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انچاس دنوں کی وہ سرکار جب کانگریس پارٹی نے ان کی پال کی ڈھوکر سبتہ کی دہلیش پہلی بار پار کرائی تھی اس کے دوارہ اگر آپ پاریت ان کا لوگ پال ویدھیک دیکھ لیں تو اس میں سنسد اور سپریم کورٹ اور جانے کیا کیا ساری چیزوں کو ایک میں ملا لیا گیا تھا اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ تو وہ پارٹی دیش کا سمیدان چھوڑیے اپنی پارٹی کے سمیدان میں آستھان نہیں رکھتے جب ہم آدمی پارٹی بنی تھی تو اس کے سمیدان میں بیوستہ تھی کہ ان کا جو ادھیاکش یا سنیوجک تین ورش کے لیے ہوگا اور ادھکتم دو بار ہوگا مگر جو میڈیا میں پرات سمیدان سمیدان کے نسار تین سال پہلے انہوں نے وہ سمیدان میں چینج کر دیا یعنی اب جیون پریانت یا اپنی اکشہ کے پرساد پریانت کیجریوال جی اس ویشہ کے اوپر رہ سکتے ہیں تو میں نے اس لئے کہا اپنے سمیدان کے بارے میں بات کریے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کارکارنی میں ایسے بھی پرستاؤ پاریت کیے ہیں سمیدان کے سندر میں کہ صاحب ان کے یہاں پریوار کے بھی کتنے لوگ کام کر سکتے ہیں جو میرے بیچار سے بڑی بڑی پریوار والی پارٹیوں نے بھی کبھی اپنے پارٹی کے پرستاؤں میں پرستاؤں کو نہیں پاریت کیا ہوگا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت تو آشیر لگتا تھا کہ جب یہ انڈیا اگینس کرپشن کے سروپ سے آگے بڑھے تھے تب ایک ہی پنگٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا نہیں تھا کہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہم راجنیت میں نہیں آئیں گے پھر قسم کھاتے کانگریس کا ساتھ نہیں لیں گے پھر اس کے بعد بنگلہ نہیں لیں گے پھر شپت کھاتے ہیں گاڑی نہیں لیں گے پھر شپت کھاتے ہیں سرکشہ نہیں لیں گے اور آج اس ستی یہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں یہ کہتے تھے وہ ساری چیزیں آوشک ہیں مگر یہ درشاتہ ہے کیونکہ میں کسی کی سرکشہ کے پر کھلوال کرنے کی بات نہیں کرتا پنجاب جیسا راج سمیدن شیلے وہاں کے مکشمنطری کے پاس سرکشہ ہونی چاہیے پرنتو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس بات میں جو کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بدلاؤ کیا ہے مانوار اس لیے کبھی کبھی ان کے دس ورش کے اندر چریتر میں اتنا بدلاؤ یہ کہتے ہیں سب سے جلدی ستہ میں آئے مہودے میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنسنگ ہم انیس سوئے چاون بنے ہم نے بہتر سال میں کبھی کانگریس سے سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے بہتر دن میں سمجھوتا کیا کبھی ستہ میں آئے اور اس لیے آج ڈلی کی جنتہ میں سمجھتا تھا وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے جن کو پتھر سے ہم نے بنایا سنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں سنشیب میں میرے بیچار سے ان کو ادھیادیش پڑھنا چاہیے سمجھان پڑھنا چاہیے اور دلی کا ادھریم پڑھنا چاہیے کیونکہ اپنے کو کہتے ہیں سب سے پڑھے لکھے مکہ منتری تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پڑھے لکھے مکہ منتری جو اپنے کو سب سے ہائی کوالیفیکیشن کا ناز رکھتے ہیں دو تین ادھارن ان کے ہی بتا دینا چاہتا ہوں جس سمیں کوویڈ کی ویو چرم کے اوپر تھی تب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کوویڈ ویکسین کا فارمولا ساری کمپنیوں کیوں نے ہی دے دیا جاتا مانیور کوویڈ ویکسین تو چھوڑیے پیرا سٹا مول جیسی دوہ بھی امریکہ نے اس سمیں ہم سے مگائی تھی آپ کوئی پڑھا لکھا دیکھتی ہے کہہ سکتا ہے کہ وہ چھوڑن کی طرح فارمولا سب کو دے دیا جائے تو کبھی کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر فلم کیوں نے علاق دی آتی ہے ارے بھائی وہ سرکار کا دکار کا چھتر نہیں ہے اور پھر اتنا ہی نہیں سنگاپور میں ان کو بلائیا انیمٹیشن آتا میئرز کانفرنس کا تو مکشمنتری ہوتے ہوئے جانا چاہتے ہیں تو میرے ویچار سے کم سے کم ان کو تھوڑا پڑھنا لکھنا چاہیے اور ایک پڑھنے لکھنے پر ایک پتھ میں ضرور بتانا چاہوں گا جب نیوارک ٹائمز اکبار میں ان کی تاریف نکلی تھی تو ان کے موں سے نکل گیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا اکبار اور اس میں اتنی تاریف نکلوانا آسان نہیں ہے بسے نکلوانا شب نکل گیا تھا مگر میں پڑھے لکھے مکشمنتری کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں مہدے کہ نیوارک ٹائمز دنیا کا سب سے بڑا اکبار نہیں ہے وہ ہے یمونی شیمبون جیپان کا امریکہ کا بھی سب سے بڑا اکبار وہ نہیں ہے USA Today اور اتنا یہ سمجھیا ہے اتنا ہی نہیں بھارت کا ٹائمز اوپ انڈیا دینک بھاسکر اور وہ بھی ان سے ادھیک ہیں تو میں صرف یہ بتاتا ہوں ارے وائی جس اکبار کا نام لیتے ہیں کم سے کم ان کو تو پڑھ لینا چاہیے تھا میں میں آپ کو آدھیک سمجھے لیتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں مہدے کہ ان کو نہ پڑھائی سے مطلب ہے انہیں نہ پڑھائی سے مطلب ہے نہ لکھائی سے مطلب ہے انہیں تو بس کمائی سے مطلب ہے اور وہ بھی اوپر وانی کمائی سے مطلب ہے اور انت میں میں کہنا چاہتا ہوں سر انت میں ایک لائن اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج سب لوگ ملے عام آدمی پارٹی اور کانگریس ایک ساتھ ملے بھارت کی سب سے پرانی پارٹی پرانی دھرانی پارٹی نئی پارٹی نئی نویلی پارٹی عجب الویلی پارٹی سم مل کر ایک ہو گئے مگر پرابت کیا کیا دونوں نے صدحانتوں سے سمجھوتا کیا اور کانگریس نے بھی اتنا سیانہ داؤں چلا کہ انہوں نے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے دلیہ دہ دیج پر سمرتن لیا ہو تو اب اس شعص پرستاو لیا ہے لیڈ ان کو مل گئی تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہن تمہیں کہ ان لوگوں کو آخر میں کیا پرابت ہوا یہ پنگٹی کہہ کے سماعت کرتا ہوں کہ ان کو ودیعک بھی نہیں ملا اور سمان بھی نہیں ملا یعنی عزت بھی گئی بات بھی نہیں ملی تو ایک لیے پنگٹی کہتا ہوں نہ تمہیں ملے آپ لوگوں کے لئے لاغو ہے نہ تمہیں ملے نہ میسر تمہاری دید ہوئی دید مطلب سائٹ نہ تمہیں ملے نہ میسر تمہاری دید ہوئی تمہیں کہو یہ محرم ہوئی کی عید ہوئی سکیندو سکر رے تریویہ دی نے بڑے جوز کے ساتھ بہت شہر شائری کے ساتھ انہوں نے بات کی تریویہ دی نے شہر شائری کے ساتھ بہت لمبی تقریر کی اگر اس کو اتر ہمارے پاس چترویہ دی ہے اگر آپ تریویہ دی ہے تو ہمارے پاس چترویہ دی